نمشکار ساتھیو سواگت ہے آپ سبی کا پجارہ ڈریم لائف کی نئی ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہونے جا رہے ہیں پجارہ ڈریم لائف کی سائٹ میں پجارہ ڈریم لائف کے پلان میں کیا کیا نئی اپ ڈیٹ ہونے والی ہے کس پرکار سے آپ کی سبی کی انکم یہاں پر بڑھنے والی ہے یعنی کہ پجارہ کے پجاریوں کی اب ہو جائے گی بلے بلے کس پرکار سے ہوگی بلے بلے یہی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں دوستو اگر آپ بھی ہیں پجارہ کے پجاری تو بی ڈی بھی آل آپ ٹو ڈیٹ یوٹیوب چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کرتے ہو اور نوٹیویشن کو آن کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہر پرکار کی جانکاری ملتے رہتی ہے کہ کس پرکار سے آپ کام کر کے زیادہ سے زیادہ انکم یہاں پر کما پاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں مطروں میں بھائیوں میں سگے سبندیوں میں آپ کی ٹیم میں تاکہ وہ بھی جان پائے کہ پجارہ ڈریم لائف کے سسٹم میں کیا اپ ڈیٹ ہونے جا رہا ہے کس پرکار سے آپ صحیح گینگنیاں پر بڑھنے والی ہے جوائن نہیں کیا ہے پجارہ ڈریم لائف کو تو ڈسکرائبشن باکس میں جا گے ہمارے ریفل لنک سے جوائن کریں اور کونٹیکٹ نمبر ورسپ کے اوپر آپ کو مل جائے گا آئی ڈی کو کیسے ایکٹیویشن کر رہا ہے تمام پرکار کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہتی ہیں ان کو دیکھ کے آپ اپنی جانکاری بڑھائیے گا اور جڑے رہے گا ہمارے شوشل میڈیا اپنیٹ فارن ٹویٹر لنک ڈینسٹاگرام ہر پرکار کے شوشل میڈیا کا لنک آپ کو ڈسکرائبشن باکس میں مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ لائک اور فولو کر لیجئے اور تو تو ہمارے فیس بک پروفائل لائف چینجر جسی جسون سنگھ جسی کو بھی جرور آپ فولو کر لیجئے فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے فولو کر لیجئے یا ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجئے جسون سنگھ جسی کو یا پھر ہمارے پیج کو جو ڈسکرائشن باکس میں آپ کو لنک ملے گا اس کو جرور آپ فولو کر لیجئے گا وہاں پہ بھی ہم آپ کے لیے بٹن میں جا کے یہ ویڈیو جرور دیکھ لیجئے گا اور دوستو آج بات کریں گے کہ کس پرکار سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے آپ یہاں پہ ایک بار ایک سب چتر روپے لگا کے ری پرچیز کے مادیم سے ساڑھے پانچ کلوٹ روپے کی انکم کر پائیں گے وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں ہمارے چینل پر جا کے وہ ویڈیو جرور دیکھ لیجئے گا یا پھر اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیا سب ہی پرکار کی ویڈیو آپ کے لیے لاجباب ہے کیونکہ ہم بہت محنت کر کے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ جو ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے دوستو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہو کمنٹ کرتے ہو اور کس ٹوپک کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ ضرور لکھا کیجئے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پجارہ ڈریم لائف ہیں نئے نئے کیا کیا آپڈیٹ ہونے جارہے ہیں پجارہ ڈریم لائف جس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پندرہ جن مارچ دو جار دیس کو اسٹیبلش ہوا تھا پچیس روپے کا پلان ہے اور پچیس روپے کے مادم سے آپ ہوای جہاز کی جاترہ سکوٹی فور بیلر ٹو بیلر نیا گھر ایک کروڑ روپے جادہ سے زیادہ بڑی انکم کر سکتے ہیں میسٹر وریش ٹھکر جیس کے سی ایم ڈی ہیں جن کو سات سال کا گہرہ انبوہ ہے نادیال گجراہ ڈریسٹک جیس سٹارٹ ہوئی ہے بہت ہی جبردہ صاحب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موٹو لکھا گیا ہے ویجن امیشن کلیر ہے کہ آپ بنو گے کروڑ پتی دوستو یہاں پہ درست کی ہر پرکار کے لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ کمپنی مارکٹ ملتی ہے چاہے ٹین، پین، ایم سی، آئی، ای سی چاہے فیسی، جی ایس ٹی، ایم ایس ایم ای ٹریڈ مارک، ٹریسٹیچن، سٹارٹ اپ انڈیا، ایس او ایس سر پرکار کے سٹارٹ اپ کے اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ پہلے مارکٹ میں پلان چل رہا ہے اب تک جو چل رہا ہے پلان وہ ہے ساتھ لیبل کا آپ یہاں پہ جتنے بھی بندوں کو ریفر کرتے ہیں فسٹ لیبل میں آپ کو دھائی روپیہ پر میمبر کے حساب سے جوائننگ ہوتی ہے جو کہ پیشلی ویڈیو میں آپ تمام ویڈیو میں ہمارا دیکھ چکے کس پرکار سے آپ کو یہاں پہ انکم ہوتی ہے اب ہم اپ ڈیٹ کی بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ پلان دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ لیبل کا پلان ہے لیکن دوستو آنے والے پانچ دسمبر تک آپ کا یہ پلان جو ہے پندرہ لیبل کا ہونے والا ہے کیونکہ دوستو پریجارہ منیجمنٹ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹیم بہت بڑی ہو چکی ہے لوگوں کی اس لیے جو انکم ہے وہ بھی بڑی ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پہ آپ کا جو یہ لیبل انکم کا پلان ہے پندرہ لیبل تک کر دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ فسٹ لیبل میں ڈھائی روپیہ پر میمبر کے حساب سے ملتا ہے دو لیبل سے لے کے ساتھ لیبل تک آپ کو یہاں پہ ایک ایک روپیہ پر جوائننگ کا ملتا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا تو آپ بولنے گے کیا اپ ڈیٹ ہے اگر آگے بھی ملتا رہے گا تو رکو جا رہا سبھل آگے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کا آٹھ لیبل سے لے کے پندرہ لیبل تک کا اور لیبل پلان اس میں ایڈ کر دیا جائے گا اور آٹھویں لیبل سے لے کے پندرہ لیبل تک دوستو آپ کو پچیس پیسہ پر لیبل کا یہاں پہ ملنے والا ہے آپ سوچیں کہ پچیس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن دوستو پچیس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن آپ نیٹورک کی پاور کو نہیں جانتے ہیں اب یہ سوچیں کہ ساتھویں لیبل میں جہاں آپ کی ٹیم ایک کروڑ تھی اور آٹھویں لیبل میں آپ کی ٹیم کتنی ہو جائے گی اب مان کے چلیے کہ آپ کی ٹیم آٹھ کروڑ آپ کی ٹیم جو ہے آٹھویں لیبل میں دو کروڑ کی ہو جاتی ہے اب دو کروڑ کو آپ پچیس پیسے سے ملٹیپلائی کریں تو آپ خود دیکھ لیجئے دو کروڑ کی ٹیم آپ کی آٹھویں لیول پر بنے اور پچیس پیسہ آپ کو پر لیول پر جوائننگ سے آئے تو یہاں پہ آپ کی انکم کتنی ہو گئی ہے اگر آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ پچاس لاکھ کی انکم آپ کی آٹھویں لیول سے ہو جاتی ہے یہ صرف ہم آٹھویں لیول کی بات کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کا پلان تو پندرہ لیبل تک ہونے والا ہے تو اب آپ جانگے کہ پچیس پیسے کی طاقت یہاں پہ کتنی بڑی ہونے والی بہت سے لوگ سوچتے کہ اتنا بڑا نیٹورک کب بنے گا کیسے بنے گا تو دوستو کوئی بھی آپ پیڑ لگاتے ہیں بیجے لگاتے ہیں ایک ہی دن میں بڑا پیڑ نہیں بنتا ہے آپ آم کا پیڑ لگاتے ہو تو ایک دن میں وہ فل نہیں دینے لگیتا لیکن جب وہ پانچ سی سال کے بعد بڑا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے ناتی پوتے تک بھی عام کھاتے رہتے ہیں تو اسی پرکار سے آپ کا یہ نیٹورک دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہوا دوستو دوسری نیٹورک مارکٹک کمپنیوں میں آپ کو پانچ سال کا کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ پانچ سال تک آپ ٹکے رہے تو آپ بڑا لیبل بڑی انکم لے پائیں گے لیکن یہاں پہ دوستو آپ ایک سال تک بھی ٹکے رہے تو آپ دوستو آپ یہاں پہ اپنے سپنوں کی گاڑیاں ہوای یاترہ بڑے بڑے ٹور یہاں پہ اجیب کرنے والے ہو تو یہ تھی دوستو لیبل انکم کی آپ کی ایک لیبل سے لے کے پندرہ لیبل تک جو لیبل انکم کا پلان آنے والا ہے پانچ دسمبر تک تو بہت ہی جبردست وہ ہونے والا ہے آپ یہاں پہ انکم بڑی کر پائیں گے اور یہ بڑی اچھی بات گئی ہے ابھی تو رکو کلائمیٹ سبھی باقی ہے دوسری جو بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ری پرچیج کے سمبند میں ری پرچیج دوستو یہاں پہ آپ خود کا ری پرچیج کرتے ہیں پانچ پرسنٹ کمیشن ملتا ہے اور آپ کا کوئی بھی لیبل کا بندہ ساتھویں لیبل تک ری پرچیج کرتا ہے تو پانچ روپیہ پر ری پرچیج سے آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اچھا یہاں پہ دوستو ری پرچیج کو بھی سمجھ لیتے ہیں جیسے فرسٹ لیبل میں آپ کے دس پروڈیکٹ بائے ہوئے یہ دوستو ویلیو کا بیجنس ہے جیسے دس پروڈیکٹ آپ کے دس ری پرچیج ہو جاتی ہے یہ جروری نہیں کہ آپ کے دس بندے ہی دس ری پرچیج کریں آپ کا ایک میمبر بھی دس ری پرچیج کر لیتا ہے تو آپ کا فرسٹ لیبل یہاں پہ اچھی ہو جاتا ہے پانچ روپیہ پر ری پرچیج کے ساتھ آپ کو آپ کو ملنا ہے پچاس روپیہ یہاں پہ ریپرچیز کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ جتنے نمبر یہاں پہ آپ کے بکری ہوتے ہیں ریپرچیز کے اسی حصہ سے آپ کو یہاں پہ انکم ہوتی ہے ایک لیول سے لے کے ساتھ میں لیول تک آپ کو پانچ روپیہ پر ریپرچیز سے آتا ہے لیکن جو آٹھ میں لیول سے لے کے پندرہ لیول تک کا جو پلان رہے گا اس میں آپ کو آٹھ میں سے لیول سے لے کے پندرہ لیول تک پچاس پیسہ پر ریپرچیز کا آنے والا ہے جو پچھلی ویڈیو پچھلی سلائیڈ میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس پرکار سے نیٹورک سے پچیس پیسہ بھی بڑی انکم دے پاتا ہے اسی پرکار سے یہاں تو ڈبل ہو گیا ہے یہاں پہ پچاس پیسے کی بھی ری پرچیز سے آپ کو آتا ہے انکم تو بھی یہاں پہ بڑی سے بڑی انکم آپ کو ہونے والی ہے دوستو بہت ہی جبردست یہاں پہ منیز میٹر نے آپ لوگوں کے لیے نرنے لیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جیسے جیسے آپ کا نیٹورک بڑے گا ڈیفٹ بڑے گی نیٹورک کی تو آپ یہاں سے بڑا انکم کر پائیں گے لیکن دوستو یہاں پہ ری پرچیز کے سمجھ میں ایک آپ کو بات جانت رکھنی پڑے گی اگر کسی نے پلان اپ ڈیٹ ہونے سے پہلے ری پرچیز کر رکھا ہے تو سات لیول کی ری پرچیز انکم اس کو ملتی رہے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ آٹھ میں لیول سے پندرہ لیول تک کی ری پرچیز انکم کا بھی انند لیا جائے تو ان کو پھر سے اپنا ایک سو پچھتر روپے کا ری پرچیز دوبارہ کرنا پڑے گا تب ان کو جو ہے آٹھ میں لیول سے لے کے پندرہ لیول تک کا ری پرچیز کا انکم بھی ملتا رہے گا یعنی کہ ان کو ایک لیول سے لے کے پندرہ لیول تک کا ری پرچیز کا انکم بھی آتا رہے گا اور جنہوں نے ابھی تک اپنا ری پرچیز نہیں کیا ہے تو پلان اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ری پرچیز کرو اور دوستو یہاں پہ ری پرچیز کی انکم اتنی بڑی ہے کہ لائف میں آپ کو ایک بار ری پرچیز کرنا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کی ٹیم جو ہے بڑے سے بڑے پندرہ لیبل تک نیچے ری پرچیز کرے گی تو آپ کو وہاں سے جبردست انکم آنے والا ہے اور ایک بات کا اور دوستو دھیان رکھیں جب تک آپ خود ری پرچیز نہیں کریں گے آپ کی ٹیم والوں نے نیچے ری پرچیز کر لیا ہے تو آپ کا وہ انکم ویڈرول نہیں ہوگا تب تک ہولڈ رہے گا جب تک آپ خود کا ری پرچیز یہاں پہ نہیں کرتے ہوتے اس لیے آپ کو خود کو ری پرچیز پہلے کرنا ہے ٹیم کا کروانا ہے اور اس جبردست انکم کا فائدہ اٹھانا ہے تو دوستو یہ تھی بڑی بڑی اپ ڈیٹ جو آپ نے سنا کہ آپ کا لیبل کا انکم پلان پندرہ لیبل تک ہو گیا ہے اور آپ کا ری پرچیز کا بھی ری پرچیز انکم پلان پندرہ لیبل تک کا ہو گیا ہے بہت ہی جلدی یہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے اور آپ کو ایک گوڈ نیوز اور بتانا چاہوں گا ایک جروری سوچنا بتانا چاہوں گا کہ کچھ ہی دنوں میں دو چار دنوں میں آپ کی سائٹ جو ہے وہ مینٹیننس کے اوپر جائے گی کیونکہ سرور جو ہے وہ چینج کیا جائے گا پرانے سرور سے ہٹا کے نیا سیئر سرور لگایا جائے گا جس سے کی آپ کا پلان سات لیبل سے لے کے پندرہ لیبل تک کا جائے گا تو اس دوران سائٹ بند بھی رہ سکتی ہے آپ سبی کو پینک نہیں ہونا ہے اپنے اپ لین کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنا ہے جوم میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے جوم میٹنگ کے ساتھ جڑے رہے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا تو گوڈ لک آپ سبی نے اگر نرنیا لیا ہے پجارہ ڈریم لائف کو کرنے کا تو ہم آپ کے اجل بھیشہ کی یہاں سے کامنا کرتے ہیں جے پجارہ ہر گھر پجارہ بنے گا سب کا سہارا